فصیل دار لہور کا ہر دریچہ نئی دنیا میں کھلتا ہے ہر اینٹ کے سینے میں ایک دل دھڑکتا محسوس ہوتا ہے یہاں کی گلی کوچوں میں تاریخ کے اوراک اڑتے پھرتے ہیں صاحب سماعت کو شہر کے بارہ دروازے اپنا بارہ ماسہ سناتے ہیں پیش کرتی ہے ہر امارت اپنی کہانی خود اپنی زبانی یقین نہ آئے تو ایک نظر حویلی نونحال سنگھ پر ڈال لیجئے اسلام علیکم میں ہوں شہریار اس وقت میں ایک تاریخی حویلی نونحال سنگھ کی چھت پر موجود ہوں باقی حویلیوں کے مقابلے میں یہ حویلی کافی حد تک اپنی بہتر حالت میں موجود ہے خیر یہاں پر ایک لڑکیوں کا سکول ویکٹوریا ہائی سکول قائم ہے اور آئیے اس بارے میں آجانتے ہیں وست انیسویں صدی میں تعمیر ہونے والی یہ شاندار حویلی سکھ فن تعمیر کی بہترین مثال ہے بھاٹی اور لوہاری دروازوں کے بیچوں بیچ تنگ راستہ شہر میں داخل ہوتا ہے اسے موری گیٹ کہتے ہیں کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر اس حویلی کی کشادہ امارت اپنی مکمل حشر سامانی کے ساتھ جلوہ گر ہے وسید علان بلند شہ نشین خنک راہ داریاں اور بادروں سے سرگوشیاں کرتے بالا کھانے سائر کو کسی اور دنیا پہ پہنچا دیتے ہیں چھتوں پر شیشے اور پتھروں کی مادوم ہوتی کندہ کاری اور دیواروں کے بجھتے ہوئے مصوری کے نقوش حویلی کے بنانے والوں کے عالی زوک اور مالی اسودگی کی چگلی کھاتے ہیں چار منزلہ امارت کی چوتھی منزل پر شیش محل حویلی کے حسن کو چار چاند لگا رہا ہے تازہ ہوا میں شہر کا نزارہ محول کے سہر کو دو چند کرنے کے لیے کافی ہے یہ حویلی سکھ راج کے بانی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پوتے نونحال سنگھ کی خاص ذاتی رہائشگاہ تھی اس کی تعمیر اٹھارہ سو تیس کے لگ بھگ ہوئی نونحال سنگھ سکھ سلطنت کا تیسرا حکمران قرار پایا مگر وقت نے اسے راج سنگھ آسن پر بڑا جمان رہنے کا زیادہ موقع نہیں دیا اکتوبر اٹھارہ سو چالس میں وہ اپنے باپ کھڑک سنگھ کو ایک طرف کر کے خود تخت پر بیٹھ گیا ابھی جامع عمر بھرنے بھی نہ پایا تھا کہ کفے دست ساکی چلا گیا تخت نشینی کا رنگ پوری طرح چڑھنے بھی نہ پایا تھا کہ چھے نومبر اٹھارہ سو چالس کو روشنائی دروازے سے ایسا قاتل پتھر گرا کہ رہی دل میں دل ہی کی حسرتیں اور نشان قضاء نے مٹا دیئے مہاراجہ نونحال سنگھ اپنے انجام کو پہنچ گیا یوں درباری نجومیوں اور جوتشیوں کے سارے حساب کتاب ستاروں کی چالیں اور زائچوں کی وہ خوش خبریاں دھری کی دھری رہ گئیں جو انہوں نے نونحال سنگھ کے تخت نشین ہونے پر سنائی تھی کہ وہ اپنے دادا مہاراجہ رنجید سنگھ کا حقیقی وارث اور سکھ سلطنت کا دوسرا طاقتور ترین حاکم ثابت ہوگا اے بسا آرزو کے خاک شد نونحال سنگھ مہاراجہ رنجید سنگھ کا گرینڈ ساندیا پوتا تھا اور بڑا پیارا پوتا تھا مہاراجہ رنجید سنگھ نے اس کو کافی پیسہ دیا اور اس نے یہاں پہ لاہور کے بلکل اندرونے لاہور میں ایک خوبصورت حویلی بنائی اس کے فریسکو اس کے اوپر بنے ہوئے چاروں کونوں پہ جو کمرے ہیں جو بارہ دری ٹائپ اس کا سٹرکچر ہے کمال امیزنگ نانکشائی انڈ کا استعمال کیا گیا ہے یہ اگر دیکھیں تو نانکشائی ہے اور لکڑی کا کام جو ہے پورے پلرز جو ہیں وہ سیمٹ یا جیسے عام طور پر ہمیں سکھ آرکیٹیکٹ میں نظر آتا ہے سیمٹ یا گاچونے کا کام نظر آتا ہے یہاں پہ لکڑی کا کام ہے اور جالیاں اور خوبصورت اور اوپر شیش محل جس میں کرشنا جی کو بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ پیڑ کیا گیا ہے تو یہ لاہور کی ایک پہچان ہے یہ بڑے رچاؤ سے بنائی گئی نونحال سنگھ کی حویلی انگریزی دور میں لڑکیوں کے سکول میں بدل دی گئی یہاں آج کل ویکٹوریا گلز ہائی سکول کے نام سے بچیوں کا تعلیمی ادارہ جاری ہے اس وقت یہ سکول سرکار کی ملکیت ہے اور محکمہ تعلیم کے زیر انتظام چل رہا ہے حویلی کی پہلی تین منزلیں سکول کے زیر استعمال ہیں اس ٹائم ہم حویلی نونحال سنگھ میں ہیں اور یہاں پہ ایک فوٹو آک آگنائس کی گئی ہے ٹی ڈی سی پی کی طرف سے تو آئی تنگ گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ اس کے اوپر کچھ سٹیپس لے اور ایڈلیسٹ کیمرہ اور ٹوریزم کو پرموٹ کرنے کے لیے کوئی اقتماد ہونے چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے سنا ہے کہ اس کا تیہ خانہ بھی ہے مگر سر دست وہ بند ہے جبکہ باقی عمارت کے شکستہ ہوتے حصوں سے صدا بلند ہوتی ہے کہ یہ اپنے دور میں شہر کی سب سے شاندار حویلی ہوگی لہور میں جو حویلی ہے نا آرٹ کے حوالے سے یہاں شوٹ کے حوالے سے وہ یہ ہے لہوری گیٹ کے اندر بھائیوں نامدان سے مشہور ویکٹوریا سکول اور اس کے اندر آرٹ کے حوالے سے ڈیزائنز وغیرہ اور آرکیٹیکٹ سب کچھ مسئلہ بہت اچھے ہیں اور بول مووی اور تانڈراما شوٹس یہاں کافی ہو چکے ہیں اور ابھی بھی ہوتے ہیں عام پبلی کا داخلہ ممنوع ہے البتہ فلموں اور ڈرامو والے یہاں آتے اور حویلی کی آنکھوں میں بسی لٹی محفلوں کی دھول کو اکس بند کرتے ہیں میرا تعلق محکمہ سیاحت سے ہے پنجاب سے ہے اس ایکٹیوٹی میں آپ جیسے نوجوان فٹوگرفرز کو اپنے ساتھ انوائٹ کریں تاکہ ان کو ان ہیٹے سائٹ سے متعارف کروا سکیں جن کا ان کو پتا نہیں تھا وہاں پہ رسائی ممکن نہیں تھی مگر یہ بات یقینی ہے کہ حویلی کی گہری خاموشی اور پورا سرار اداسی ان کے دلوں کو ضرور بوجل کرتی ہوگی ہو نہیں سکتا کہ کوئی صاحب دل یہاں آئے اور اداس ہوئے بغیر لوٹ جائے موسیقی 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 موسیقی